ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے ہمارے آج کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ چکن کی لیس ہے شٹر لیس اس کو لگانے کا طریقہ سیکھیں گے اس کے لئے ہم نے دو انچ کی چوڑی پٹیاں کٹ کر لی ہیں دامن چاک میں گم سلائی لیس لگانے سے پہلے سب سے پہلے ہم دامن اور چاک کی میجرمنٹ کر لیں گے دونوں کو برابر کر کے اس طرح دونوں کو برابر پکڑ کے یہاں پر ہم چھوٹا سا کٹ لگا لیں گے یہ کٹ لگا کے ہم دامن کے بھی سیم اسی طرح میجرمنٹ کر لیں گے دونوں کو برابر لیتے جائیں گے یہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا کٹ لگا لیں گے یہ جو ہم کٹ لگا رہے ہیں یہاں پر ہی ہم نے دامن اور چاک کو فولڈ کرنا ہوتا ہے چاہے آپ دبل سلائی فولڈ کریں یا پھر لیس یا دوری پیپنگ لگائیں سیم یہی طریقہ پہلے کیا کریں اس طرح کرنے سے شڑ کے دامن اور چاک چھوٹے بڑے نہیں ہوں گے جی تو آپ دے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو لیس ہے اس کی فنیشنگ والی سیڈ جو ہے پٹی کے اوپر کی طرف رکھیں گے اور یہ رف والی سیڈ ہے یہ نیچے کی طرف آئے گی اور جتنی ہم لیس کی چوڑائی رکھنا چاہتے ہیں وہاں پر ہم سلائی لگا لیں گے اور اس پٹی کے اوپر اس لیس کو اپلائی کر لیں گے گم سلائی لیس یا دوری پیپنگ لگانی ہو تو اس کے لئے آپ پٹی ہمیشہ دو انچ کی چوڑی کٹنگ کیا کریں اکثر ہمارے دوست پوچھتے رہتے ہیں کہ پٹی کتنی چوڑی کٹنگ کرنی ہے تو پٹی آپ نے ہمیشہ دو انچ کی چوڑی کٹنگ کرنی ہے لمبائی میں آپ پانچ گز کی کٹنگ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو کو اپنے پورا دیکھنا ہے ویڈیو میں آپ کو ایسا طریقہ بتائیں گے آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا انشاءاللہ سٹیپ بے سٹیپ آپ نے ویڈیو کو فولو کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تو یہاں پر ہماری لیس جو ہے پٹی کے اوپر اپلائی ہو چکی ہے میں پھر سے بتاتا چلوں فنیشنگ والی سائیڈ اوپر رکھی ہے تو یہاں پر ہم فولڈ جب کریں گے فنیشنگ والی سائیڈ نیچے کی طرف چلی جائے گی اور رف سائیڈ اوپر آ جائے گی اور جب ہم پٹی کو دامن چاک کے اوپر اپلائی کریں گے تو فنیشنگ والی سائیڈ ہماری فرنٹ کے اوپر آ جائے گی تو اس طرح ہم یہاں پر سائیڈ چاک سے ایک انچ اوپر رکھ کر اس پٹی کو یہاں پر لگانا سٹارٹ کریں گے ابھی ہم اس پٹی کے کنارے کے اوپر سلائی لگاتے ہوئے چاک اور دامن پر پٹی لگاتے جائیں گے اور یہ پٹی لگانے کا طریقہ بلکل ڈیفرنٹ ہے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا جی تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں چاک کے اوپر ہماری پٹی لگ چکے چاک سے ایک انچ نیچے کی طرف لے کے جائیں گے اور سلائی کو نکال لیں گے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں فنیشنگ کے ساتھ پٹی لگ چکی ہے چاک کے اوپر یہاں پر ہم آئرن کیے بغیر یہاں پر پٹی کو ایک انچ فولڈ کریں گے اور دوسری سیٹ کے کنارے کے سلائی بھی یہاں پر لگا لیں گے گم سلائی لیس لگانے کا ہمارا یہ آج کا طریقہ بلکل نیو ہے اس طرح آپ بلکل آسانی سے پٹی کو لگا سکتے ہیں آپ کی پٹی میں کہیں سے کوئی جھول سلوٹیں کچھ بھی نہیں آئے گا کیونکہ ہماری گم سلائی لیس والی پٹی ایک ہی ہے لیکن ہم چاک اور دامن کو الگ الگ کر کے لگائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بینہ آئرن کیے ہماری چاک کی پٹی جو ہے فنیشنگ کے ساتھ لگ رہی ہے آپ بھی اس طرح لگا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے سپیشلی یہ طریقہ بگنرز کے لیے ہے جن کو گم سلائی لیس لگانے کا طریقہ نہیں آتا تو وہ سٹیپ بیس ٹیپ پہلے چاک کو لگا لیں اس کے بعد پھر دامن کو لگا لیں اس طرح ان کو سب کچھ آسان لگے گا اور ان کی پٹی فنیشنگ کے ساتھ لگ جائے گی چاک کی پٹی ہماری مکمل لگ چکی ہے یہاں پر ہم سلائی کو نکال لیں گے اور اس طرح فنیشنگ کے ساتھ چاک کے اوپر گم سلائی لیس لگ چکی ہے یہاں پر ابھی ہم چاک اور دامن کا کورنر بنائیں گے اس طرح ہم لیس کو اوپر والی سیڈ سے فولڈ کر کے رکھیں گے اور یہاں پر کنارے کے سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے چاک اور دامن پر گم سلائی لیس الگ الگ طریقے سے لگانے سے ہمارے کورنر بھی بلکل پرفیکٹ بنیں گے آپ کو دکھاتے ہیں ابھی اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل تیمور تارک سٹیچ کو سبکرائب کریں تاکہ جب بھی ہم اس طرح کے مزید اچھ اچھی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے جی تو یہاں پر دامن کے اوپر بھی ہماری گم سلائی پٹی اپلائی ہو چکی ہے یہاں پر ہم سلائی کو نکال کر ایک انچ کی پٹی فولڈ کر کے دامن کی پٹی کے کنارے کے سلائی لگا لیں گے اس طرح کے مزید اچھ اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں کٹنگ اور سٹیچنگ کے ریلیٹڈ آپ کو بہت ساری اچھ اچھی ویڈیوز ملیں گی جن کو دیکھ کر آپ اپنی سٹیچنگ میں کافی امپروومنٹ لاسکتے ہیں جی تو چوک کے بعد دامن کے اوپر پٹی لگانے کے ساتھ ہی ہمارا جو کورنر ہے وہ بھی فنیشنگ کے ساتھ تیار ہے ابھی ہم سمپلی اس کے اوپر سلائی لگاتے جائیں گے یہاں پر کورنر کے اوپر کنارے کے سلائی لگاتے ہوئے سلائی کو نکال لیا آپ دیکھ سکتے ہیں سلائی نکالنے کے بعد یہاں پر ابھی ہم دوسرے چوک کے لئے بھی سیم اسی طرح اوپر کی طرف فولڈ کر کے اچھا سا کورنر بنا لیں گے اس طرح پٹی کو لگانے کے ساتھ ہی ہمارا کورنر دیکھیں کس طرح فولڈ ہو جاتا ہے سلائی سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہیں انسٹاگرام کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے اور اباؤٹ سیکشن میں بھی ہے آپ وہاں سے جا کے ہمیں فولو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی سیڈ چوک سے ایک انچوں پر رکھ کر لے اس پٹی کو کٹ کر لیں گے اور ایک انچ کی چوڑی پٹی کو رکھتے ہوئے باقی کپڑے کو فولڈ کر کے سلائی لگاتے جائیں گے اس کے ساتھ ہی فرنٹ چاک اور دامن کے اوپر ہماری لیس پٹی جو ہے اٹیچ ہو چکی ہے اور کورنر بھی پرفیکٹری کے سامارا تیار ہوتا جا رہا ہے آپ دے سکتے ہیں یہاں پر ہم سلائی کو نکال لیں گے بغیر آئرن کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پٹی کے کورنر جو ہیں بہت ہی پرفیکٹری کے سامارے سے بنے ہیں اور پٹی بھی فنیشنگ کے ساتھ لگی ہے یہ فرنٹ کے دامن چاک کے اوپر پٹی ہماری لگی ہے فنیشنگ کے ساتھ سیم اسی طرح بیک دامن چاک کے اوپر لگانے کے لیے یہاں پر ہم سیڈ چاک سے سٹارٹ کریں گے سائیڈ چاک سے ایک انچ اوپر رکھ کر پٹی کو یہاں پر ہم پھول سے دو تین پھول کٹ کر لیں گے تاکہ ہماری لیس ایک دوسری کے اوپر نہ آجے اور یہاں پر ہم لیس کو فولڈ کر کے سیم اسی طرح کنارہ کے سلائی کے ساتھ بیک کے چاک پر بھی لیس پٹی لگا لیں گے بیک چاک کے اوپر گم سلائی لیس پٹی لگ چکی آپ دے سکتے ہیں یہاں پر سلائی کو نکال کر ایک انچ کی چوڑی پٹی فولڈ کر کے کنارے کی سلائی لگاتے جائیں گے یہاں پر بیک سائیڈ پر بھی گم سلائی لیس لگ چکی آپ دے سکتے ہیں یہاں پر ہم ایک دوسرے کے اوپر لیس کو رکھ کر سلائی کو پکا کر کے یہاں پر سلائی نکال لیں گے اس طرح آپ دے سکتے ہیں ہمارا یہ کورنر بھی بہت اچھے طریقے سے بنا ہے اسی طرح پورے بیک دامن چاک پر لیس لگانے کے بعد آئرن کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی تو فائنلی دامن چاک کے اوپر گم سلائی لیس لگ چکی آپ دے سکتے ہیں یہاں پر ہمارے کورنر بھی پرفیکٹ طریقے سے بنے اور پٹی بھی فنیشنگ کے ساتھ تیار ہوئی ہے آپ کو ہماری آج کی نیو ٹرک کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے ضرور دیں ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ